ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا بچہ پیدا ہوا ہے بلکہ بچہ نہیں باپ پیدا ہو چکا ہے کیونکہ پہلے آپ نے صرف چیٹ جی پی ڈی تھری اور فور کو سنا ہوگا اور اس پہ کام کیا ہوگا لیکن اب گوگل بھی اس میدان میں کود چکا ہے اس سے کام کس طرح کرنا ہے اس سے پیسے کس طرح کمانے ہمارا تو مین مدہ پیسے کمانے کا بھائی ہمیں نوڈ دکھا ہمارا موڈ بنے ٹھیک ہے تو اگر گوگل بارڈ ہمیں نوڈ دکھاتا ہے تو ہمیں تو اچھا لگے گا تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ گوگل بارڈ کو کس طرح یوز کرنا ہے گوگل بارڈ سے کس طرح کام لینا ہے اور گوگل بارڈ سے پیسے کس طرح کمانے ہیں سب سے بڑا سوال تو چلیے سکرین پر لیکن اگر آپ نے میسٹر آگوپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن گونیفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہاں گوھر سے سمجھئے گا تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے میں صرف سمجھا سکتا ہوں بھائی جان آپ کے دماغوں میں ٹھوس نہیں سکتا سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے موبائل یا لیپ ٹاپ سے اور ادھر لکھنا ہے گوگل بارڈ لکھ کے آپ نے کلک کر دینا ہے اور سب سے پہلے یہ میٹ بارڈ یہ لنک آئے گا گوگل کا اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جناب میٹ بارڈ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پر بارڈ کن ایکسپلین جور کوڈ ٹو یو لائن بائی لائن ایچ ان ایوریتنگ یہاں پہ سب کچھ آئے گا آپ کا ایمیل لاغ ان ہے تو یہاں پر ٹرائی بارڈ آ جائے گا سائن ان کی جگہ اور اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سمپلی آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ مور ون مور اور آئی ایگری ٹھیک ہوگا جناب بس اتنا سا آپ کا کام تھا اور یہاں پر یہ اس کو چیک مارک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ویسی آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں پر ہم چیک کرتے ہیں فور ایکزمپل لکھتے ہیں ہائی بارڈ ہائی دیرہا ہائی دیرہا ہائی دیرہا ہائی آب یہاں اس کو کچھ بھی بولیں بھائی جانے یعنی کچھ لکھ کے دیکھ لیے ہم یہاں سے اسے پوچھتے ہیں دو یوں آپ مسٹر ہاو یوٹیوبر یہ کہہ رہا ہے ییس میں جانے آپ کو یہاں سی منٹوں میں سکنٹوں میں مل جائے گی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ریال کام کی جانب کہ بارڈ کو ہم earning کے لیے کیسے use کر سکتے ہیں تو یہ question بھی بارڈ سے ہی کیوں نہ پوچھ لیں آپ میں نے یہاں اس سے question پوچھے share with me all earning options by google بارڈ تو یہاں پر یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ we view other drafts جہاں پر اس کے اور drafts بھی ہیں صرف ایک answer نہیں ہے یہاں پر آپ باقی بھی اس کے answers نکال سکتے ہیں آپ اس نے سارے options دے دی ہیں اب ہم ان options کو غور سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے options ہیں اور کیا ہم ہمارے کام کیے بغیر اگر ہم میں skill نہیں ہے تو پھر بھی ہم اس سے کام لے کے کما سکتے ہیں اور کہاں سے کمانا ہے وہ بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گا لیکن پہلے اس سے کس کس طرح سے کمایا جا سکتا تو سب سے پہلے ہے جی freelancing writer کہ آپ نے اگر blogs لکھنے ہیں articles لکھنا ہے content لکھنا ہے اور client کو دینا ہے آپ freelancing میں جو ہم client کے لیے لکھ کے دیتے ہیں پانچ ڈالر دس ڈالر پچاس ڈالر سو ڈالر کا تو وہ آپ google bar سے لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہوگے جناب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے content marketing آپ کی اگر اپنی website ہے یا آپ اپنے لیے blogs لکھتے ہیں blogger پہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی google bar سے لکھوا سکتے ہیں SEO optimized وہ بھی اس سے میں question کروں گا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد copywriting marketing material جو marketing tactics ہوتے ہیں marketing کی بہت ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ sales کی copies خود سے manually بناتی ہیں یا آپ clients کو بنا کے دیتے ہیں marketing material بنا کے دیتے ہیں تو وہ ہم google bar سے کروا سکتے ہیں technical writing یا for example ایک نیا mobile phone launch گیا ہے ایک نئی چیز launch گیا ہے آپ کو اس کے بارے میں information نہیں ہے تو آپ اس سے technical documentation بنوا سکتے ہیں کہ مجھے اس کی مکمل presentation کی documentation بنا کے دو تو وہ آپ کو یہ بنا کر دے دے گا ان کو ہم use کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں یہ سارے earning options ہیں یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ کام ہے ان کاموں سے آپ earn کرتے ہیں یہ خود بھی کہہ رہا ہے ایڈوکیشن آپ نے for example اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی لیسنز دے رہے ہیں کوئیز کر رہے ہیں یا آپ اپنے کلاس رومز میں بچوں کے ساتھ یا کسی کے لیے کوئی لیسنز بنا رہے ہیں کوئیز بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو simply کہہ سکتے ہیں کہ five class کی فلاں بک جو ہے اس بک کے فلاں چیپٹر کا مجھے کوئیز بنا دو ایڈوکیشنل میٹیریل بنا دو میں نے کل بچوں کو پڑھانا ہے یہ وہ تو اس کو تیچرز بھی یوز کر سکتے ہیں ریسرچ ٹراپکس for example آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے آپ گوگل کو کہتے ہیں گوگل بارڈ کو کہ میرے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے یار اگلی ویڈیو بنانے کے لیے تو مجھے کوئی ریسرچ کر کے دو تو وہ آپ کو ریسرچ کرنے میں ہلپ کرتا ہے جس کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرانسلیشن لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے کس طرح صرف انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن سے میں نے اپنے پیسے بھی دکھائے تھے کہ کتنے ڈالر میں کما چکا ہوں وہ سارا پروسس بتایا تھا اور وہ میں نے گوگل ٹرانسلیٹر کو یوز کیا تھا لیکن اب آپ گوگل بارڈ کو بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ مور ایکوریٹ آپ کو دے گا اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری آپ اس کو ڈیٹا دے سکتے ہیں اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہے یہ مجھے مینج کر کے دو جس طرح کلائنٹ بہت سارا ڈیٹا دیتا ہے جو مینجیبل نہیں ہوتا جو رف ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے مینج کر کے دو یہ سیپریٹ کر کے دو اس میں یہ یہ چیزیں وہ آپ سمپلی انسٹرکشنز گوگل بارڈ کو دیں گے وہ سارا کچھ آپ کو کر کے سپریٹ چیز بنا کے دے گا سب کو چوکے کر کے دے گا اس کے بعد کسٹمر سرویس آپ کی کوئی اپلیکیشن ہے آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے وہاں پر اگر آپ گوگل بارڈ کو لنک کر دو تو آپ کی ویب سائٹ پر کسی کا کوئی 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 کوئیسٹن ہے وہاں سرچ میں وہ کوئیسٹن کرے گا گوگل بارڈ اس کو آنسر کر دے گا یہ بہت گریٹ اس کا ایک فیچر ہے ویرچول اسسٹنٹ آپ گوگل بارڈ آپ کے موبائل فون میں ہے ٹھیک ہے آپ سمپلی اس کو کہیں گے کہ جناب میں نے فلان دن میٹنگ میں جانا ہے مجھے اپوائنٹمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ سکیئیویل کر دو یہ چیز کر دو وہ چیز کر دو جس طرح آئی فون میں سیری بھی کرتی گوگل بارڈ کنٹینیوز تو ڈیویلپ گوگل بارڈ اور ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اور زیادہ اپشنز کرے گا ہم اس سے ایک اور کوششن پوچھ رہے تھے کیا تم میرے لیے ایسیو اپٹیمائز کانٹینٹ لکھ کر دو گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یس آئی کن رائٹ ایسیو اپٹیمائز کانٹینٹ فور یو ہیر آر سم ٹپس تو رائٹ آپ اگر خود بھی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹپس ہیں لیکن میں بھی آپ کو لکھ کر دوں گا جناب مین بات پہ مین کام پہ کہ ان کو یوز کہاں پر کرنا ہے یہ ساری ٹیکنیکز کو اور کس طرح سے ان سے پیسے کمانا ہے ارننگ کی اپشنز تو ہیں لیکن ہم ان کو یوز کیسے کریں گے تو چلیے آپ سمپلی مسٹر ہاؤ کے چینل پر آ جائیں گے اب غور سے سنیے گا یہاں پر آ کے آپ فور اگزمپل پلی لسٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب پلی لسٹ میں آنے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بلاغنگ گائیڈ ہے آپ کو یہاں پر کچھ بھی بلاغ لکھنا ہے یہاں پر بلاغ سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں بلاغ لکھ کے اپنی ویب سائٹ کیسے بنانی ہے گوگل بلاغر پر کیسے کرنا ہے ایڈ سٹیرا کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے پہلے دن سے بلاغنگ سے ارننگ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے وہ سارے آپشنز ہیں لیکن جو بلاغ لکھنے کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو گیا سمبلی آپ اس سے بلاغ لکھوا لیں گے ٹھیک ہے آگے اس کو یوز کیسے کرنا ہے ان ساری ویڈیوز میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پر آتے ہیں فری لانسنگ میتھڈز میں تو فری لانسنگ میتھڈز میں یہاں پر اگر آپ آئیں تو لاسٹ یہ آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ٹائپنگ جوب جو ہے صرف میں نے انگلیش ٹوردو کنورٹ کیا تھا لینگویج اور اس سے کمائے آور پہ اکاؤنٹ بنانا سب کچھ شکایا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ جو کنورٹ کرنا ہے وہ آپ گوگل بارڈ سے بھی کروا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد فور اگزمپل کوئی بھی کام ہے اسی ٹاسک ہیں جو لکھنے کا کام ہے جو انسر دینے کا کام ہے یا فور اگزمپل آپ یوٹیوب پہ چینل بنا رہے ہو ٹھیک ہے موٹیویشن کے ٹوپ ٹوئنٹی کوٹس دے دو ٹوپ ٹین کوٹس دے خیال میں آپ خود کر لیں گے کیونکہ یہی ساری چیزیں میں نے پہلے بھی سکھائی ہوئی ہیں فور اگزمپل ایک بلاغ لکھنا میں نے پہلے سکھایا بلاغ لکھتے کیسے ہیں اس کو پبلش کیسے کرتے ہیں ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں تو وہی ساری چیزیں ہیں صرف گوگل بارڈ ایک چیزیں ہو جائے گا کہ لکھوانا میں نے گوگل بارڈ سے ہے باقی اس میں سے پلیئر زمار ہے اس کو ریموف کیسے کرنا ہے اس میں اگر اے آئی ڈیٹیکٹر ہے اس کو ریموف کیسے کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں میں نے ویڈیوز میں آلریڈی دکھائی ہوئی ہیں جی تو دوستو آئی ہوپس ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کچھ چیز کی ضرورت ہے آئی ہوپس ہو آپ اس سے صحیح طرح کام سیکھیں گے اور صحیح طرح سے کام کریں گے صحیح طرح اس کو یوز کریں گے ہر چیز کو اگر آپ یوز صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ بہت اس میں کمانے کا پوٹینشل ہے لیکن آپ کسی چیز کو یوز صحیح نہیں کرتے تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں کرتے کسی بھی چیز کو دنیا میں دیکھ لیں یہ صرف آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو اس کو کس طرح سے اور کس ذریعے سے یوز کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءالتہ اللہ اگلی کو اور امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیں گے till next ویڈیو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ